بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سوڈنٹس کیسے ہیں ہمارا آج کو جو لیکچر ہے وہ سی ایر پی سی کے حوالے سے ہے جس کے اندر ہم نے کلاسیفیکیشن آف کریمینل کوٹس کہ پاکستان میں کریمینل کوٹس کی کون کون سی کلاسیفیکیشن ہیں صرف کلاسیفیکیشن کے بارے میں پڑھیں گے نیکسٹ لیکچر میں فردر اس کو ہم جو ہے وہ کورلیٹ کریں گے پاورز کے ساتھ پاورز کیونکہ ہم ابھی سیکشن وائز چل رہے ہیں پاورز جو ہے وہ سیکشن ٹونٹی نائن ان آن ورڈز ہمیں ملیں گی اور یہاں پر جو چیز ہمیں ملے گی سیکشن سکس سے لے کر سیونٹین تک مینلی ہم جو ہے وہ کلاسیفیکیشن پڑھیں گے کہ پاکستان میں کریمینل کوٹس جو ہیں وہ کتنی قسم کے ہیں کس طرح وہ کلاسیفائی کیے جاتے ہیں اچھا یہاں پر ایک چھوٹی سی چیز میں پہلے آپ کو کلیر کرتا چلوں کہ کچھ ایسے لفظ ہیں جن پہ ہم نے خصوصی توجہ دیا نہیں اب لاسٹ ٹائم جو ایکزیم ہوئے اور اس کے بعد انٹرویو ہوا ایڈیشنل سیشنز جج کا تو وہاں پر ایک سنگل ورڈ کی مسٹیک کی وجہ سے ان کو ڈراؤپ کیا گیا اور وہ سنگل ورڈ کی مسٹیک کیا تھی کہ یہ کوٹ آف سیشن جج نہیں ہوتا یہ سیشنز جج ہوتا ہے تو بتانا صرف یہ ہے کہ اتنا منیوٹلی ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے اگر ہم جنیشنل پرپریشن کر رہے ہیں تو اگر ہم نے سیشنز جج کو سیشن جج لکھا تو یہ غلط ہو گیا تو اب ہم نے وہ تمام چیزیں جو ہم نے منیوٹلی دیکھنی ہے اپنی جنیشنل پرپریشن کے حوالے سے ان تمام چیزوں کو ہم یہاں پر ابزرگ کریں گے کہ ہم نے وہ غلطی دوبارہ نہیں کرنی سب سے پہلے اس کے لیے جو ہمارے پاس سیکشن ہے وہ سیکشن سکس ہے سیکشن سکس بیسیکلی کسیز کے بارے میں بتا رہا ہے سیکشن سکس ہمیں بتا رہا ہے کلاسیفکیشن آف کرمینل کورٹس ان پاکستان اور دیکھیں لفظ پڑھیں سیکشن سکس کہہ رہا ہے کہ بیسائیڈز ہائی کورٹ کیا مطلب ہوا کہ ہائی کورٹ کے ساتھ ساتھ مطلب ہائی کورٹ تو ہے ہی ہے لہٰذا اس سے ہم نے جو پہلی کلاس دیولپ کی کہ جو ہماری پہلی کلاس ہے کلاسز آف کرمینل کورٹس کے اگر ہم بات کریں تو پہلی کلاس سیکشن سکس نے ہمیں کیا بتا دیا ہمیں بتایا اس نے ہائی کورٹ آل دو ہم نے آئے تک یہی پڑھا کہ ہائی کورٹ is the constitutional court and the main function of the ہائی کورٹ is to issue the constitutional rights جو article 199 میں وہ کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ is also a criminal court اگر ہم اپیل میں بات کریں گے تو highest appellate جو آپ کا کوٹ ہے کسی بھی پروونس کا in criminal matters وہ کون سے ہے وہ ہائی کورٹ ہے اور سوال یہ اٹھا کہ کیا جو ہائی کورٹ ہے وہ ٹرائل بھی چلا سکتا ہے اب definitely آپ اسٹیج پر آئے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو jurisdiction ہے وہ کیا ہوتی ہے original jurisdiction جس میں کوئی بھی کورٹ ٹرائل چلا سکتا ہے appellate jurisdiction جس میں کورٹ اپیل سنتا ہے revisional jurisdiction جس میں کوئی بھی کورٹ کوئی revision entertain کرتا ہے magistrate کی جو عدالت ہے اس کے پاس صرف original jurisdiction ہے کوئی بھی magistrate اپیل یا revision نہیں سن سکتا بھر جب ہم جاتے ہیں court of session کی طرف تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ اپیلیٹ بھی ہے کیونکہ وہ magistrate کے خلاف اپیل سنتا ہے اور meanwhile وہ original jurisdiction بھی رکھتا ہے کہ murder trials اور جو main offenses ہیں جہاں پہ magistrate کی jurisdiction نہیں ہے وہ اس کا ٹرائل بھی چلاتا ہے اب اگر ہم یہ کہیں کہ کیا high court is a criminal trial court are not تو اس کا ایک جواب تو ہمیں ملتا ہے section 526 میں جا کے 526 CRPC وہ ہے کیا وہ ہے transfer of criminal cases کس کے حوالے سے ہے وہ transfer of criminal cases جب وہاں پہ جا کے ہم پڑھتے ہیں کہ کوئی بھی high court under section 526 اگر اس کو درخواست دی جائے تو وہ کسی بھی matter کو اپنے پاس کال کر کے اس کو dispose of کر سکتا ہے اس کا trial وہ چلا سکتا ہے اور further جو سب سے اگر مشہور trial کے میں بات کروں تو ظلفکار علی بھٹو صاحب کا trial تھا وہ session court میں نہیں چلا وہ hi court کے اندر چلا تو it means کے besides being a constitutional court and highest appellate court in criminal matters high court is also the criminal trial court as well لیکن اب اس میں ہے کہ کون سے مقدمے یہاں پر چلیں گے definitely جہاں پر public at large کا interest آ جائے گا یا کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ایک normal عدارت اس کو entertain ٹھیک برڈن بڑھ جائے گا تو جب سیکشن سیکشن نے بھی کہا کہ جی بسائی ہائی کوٹ تو دو کلاسز ہیں لیکن کہتا ہائی کوٹ کے علاوہ ہائی کوٹ بھی کریمی کوٹ ہے اور وہ کیا ہے اس میں کون سے کوٹ آگئے آپ کے بینکنگ کوٹ آگئے اس کے بعد آپ کے جو ایک سیکشن 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 صرف یہ نہیں کہ بس یہ ہی ہے اس کے راوہ کوئی نہیں ہو سکتے اس کے حوالے سے اگر آپ ایک کیس لا بھی لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ سیکشن 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 نہیں ہے اس کے اندر مجزید موجود ہے کہ کلاسز درگ کوٹ ہو گیا یا اس کے لاوہ کوٹ ہو گیا پی ایل دی انیس سو اکاسی سپریم کوٹ کی ججمنٹ ہے اور پیج ہے سیکشن نے انٹروڈکشن میں دینا ہے کہ اس کیس لا کے مطابق جو سیکشن سیکشن میں کریمیل کوٹ کی کلاسی فکیشن دی گئی ہے یہ اگزاسٹر نہیں ہے کیونکہ سیکشن سکس خود کہتا کہ ہائی کوٹ بھی ہے اور جو کوٹ ادر لاز کے تحت بنائے جائیں گے اور ان کے ساتھ ساتھ اس نے کہا دو جو کلاسی فکیشن وہ یہاں پہ ہے اب یہاں پر دو کلاسی فکیشن کون کون سی ہے ایک ہے کوٹ آف سیشن اچھے ایک پت اس میں رکھ نہیں ہے کہ جو ہم لفظ لکھیں گے تو کوٹ آف سیشن یہاں پر سیشن آئے گا اور جب جج کے لئے لفظ یوز کریں گے تو سیشن جج ایڈیشنل سیشن جج اور جب ہم لکھیں گے اس کو کوٹ کے ساتھ تو کوٹ آف سیشن لکھیں گے یہاں پر سیشن کے ساتھ ہمیں ایس لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو کوٹ آف سیشن ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ کوٹ آف مجسٹریٹ کوٹ آف مجسٹریٹ سیکشن سکشن نے کلاسیفیکیشن کی ہائی کوٹ کے ساتھ دو کائنڈ ہیں کون کوٹ آف سیشن اور کوٹ آف مجسٹریٹ ایکشلی یہ دو کائنڈ ہے جو سیکشن سکشن نے مینلی جس پہ دو کا لفظ کی ہے کے بیسائی دا ہائی کوٹ اور کوٹ کونسیٹویٹ آف کونسیٹویٹ کوٹ کون کونسی کائنڈ ہیں کوٹ آف سیشن اور کوٹ آف مجسٹریٹ مجسٹریٹ آف سیکنڈ کلاس اور مجسٹریٹ آف تھرڈ کلاس بٹ موسٹلی آل آور دا پاکستان چاروں کے چاروں جو پروینسز ہیں ان کے اندر آپ کا جتنے بھی اس وقت مجسٹریٹ ہیں سب کو امپاور کیا گیا ہے انڈر سیکشن جو ہے وہ اس کا سوری مجسٹریٹ کلاس ون کے طور پہ اب آپ کو کلاس ٹو کلاس تری مجسٹریٹ جو ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گے سارے سارے کون ہوں کے کلاس ون مجسٹریٹ جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے تو ایکشلی جتنے بھی مجسٹریٹ ہیں ان کو امپاور کر دی گیا کلاس ون کے طور پر اب آگے چلے ہم کنسپ پڑھیں گے مجسٹریٹ کا وہ آپ کو نہیں ملے گا پہلے یہ ہوتا تھا جو انیشلی مجسٹریٹ پوائنٹ ہوتا تھا وہ کلاس تھری میں ہوتا تھا پھر جب تھوڑا سا سیرینر ہوتا تھا کلاس ٹو میں اور کلاس ون میں جاتا تھا اگر تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر جگہ پر جو پاور ہیں وہ کلاس ون مجسٹریٹ کلاس ون مجسٹریٹ یہ کام بھی کون کرے گا جناب کلاس ون اس لئے انہوں نے کیا کیا سب کو یہ کیا بنا دیا کلاس ون مجسٹریٹ بنا دی لیکن جو ایکچول سی ار پی سی بھی ہم پڑھیں گے یہاں پر ہمیں پتا چلے گا جو کلاس ون مجسٹریٹ کی پاور ہے وہ بینچ آف مجسٹریٹ کو دی جاتی تھی مینز اگر جونئر مجسٹریٹ ہے تو اس کو کلاس ون کے برابر پاور نہیں دی جاتی تھی بلکہ کلاس تھری مجسٹریٹ کلاس ٹو جو مجسٹریٹ ہیں ان کا کیا کیا جاتا تھا ان کا ایک بینچ کونسٹیوٹ کر دیا جاتا تھا تو مجسٹریٹ کے بینچ ہوتے تھے تو وہ ہوتا کیا تھا کہ دو یا تین مجسٹریٹ کلاس ٹو یا تھری کے مل کر ایک ون اپنی پاور کو ایکسرسائز کرتے تھے تو کلاس ون کی پاور سنگل مجسٹریٹ کو نہیں دی جاتی تھی بینچ مجسٹریٹ کو دی جاتی تھی ایک اور چیز کلیر کر لیں ہم یہاں پہ اگزیکٹی مجسٹریٹ کا لفظ سنیں گے پڑھیں گے اور اگزیکٹ ابھی تک ہماری سی ایر پی سی ایک بہت بڑا ڈیفیکٹ ہے اور وہ ڈیفیکٹ یہ ہے کہ جب سی ایٹین نائنٹی ایٹ میں بنی تھی ایٹ تائم جیوڈشری واز پارٹ آف دا اگزیکٹی تو اگزیکٹی مجسٹریٹ وہ کون تھے یہ جو اسسسٹنٹ کمیشنرز ڈیپٹی کمیشنرز کمیشنرز ان کے پاس پاور ہوتی تھی کہ کوئی اس میں سب ڈیویجنل مجسٹریٹ ہوتا تھا کوئی ڈیویجنل مجسٹریٹ ہوتا تھا کوئی اگزیکٹی مجسٹریٹ ہوتا تھا ابھی بھی سی آر پی سی میں اپ ون فورٹی فور دیکھیں گے بہت سے ایسے سیکشن موجود ہیں جو اگزیکٹی مجسٹریٹ کی پاور ہیں تو پہلا تو ایک فرق ادھر ہی کلیر کریں کہ جوڈیشنل مجسٹریٹ اور اگزیکٹی مجسٹریٹ میں کیا فرق ہے جتنے بھی عدالتوں میں لوگ بیٹھے ہیں یہ سارے کے سارے جوڈیشنل ہیں جو مجسٹریٹ جس کے لئے آپ ابھی اپلائی کرنے جا رہے ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہیں یہ سارے جوڈیشنل مجسٹریٹ ہے تو پھر یہ اگزیکٹی کون سے ہو گئے اگزیکٹی مجسٹریٹ یہ ہوتا ہے کہ اکثر تحصیل دار کے پاس مجسٹریٹ کی پاور دے دی جاتی ہے تو وہ کس پاور کے تھے اور اس وقت ہوتا تھا کہ جب آپ جو 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 پارٹ آف ایگزیکٹی تھا تو اس لئے وہ ایک مکسنگ چل رہی تھی اب ہم نے کیا کونسٹی کیا یہ کہا نائنٹین سیمٹی سیمٹی کے کونسٹی ٹیوشن نے جیوڈی سیپریٹ فرام دا اگزیکٹی تو ہم نے اس کو سیپریٹ کر دیا وہ تو سیپریٹ کیا بٹ ابھی تک ہم سی ار پی سی کو سی پی نہیں کیا اس میں اگزیکٹی مجسٹریٹ کے بھی پرویشن موجود ہیں اور جو مجسٹریٹ کے پرویشن ریٹ میں جاتے ہیں اور جو جیوڈی آرڈرز ہوتے ہیں ان کے خلاف ہم کیا کرتے ہیں ریویشن اور اپیل میں جاتے یہ آگے چلکے ہمیں ایسا سمجھ جاتی جائے گی کہ اگزیکٹی آرڈرز کیا ہیں جیوڈی آرڈرز کیا ہیں تو ایک یہ ڈی فیک اس میں ہے اور دوسرا آپ نے دیکھو گا اکثر سپیشل مجسٹریٹ سپیشل مجسٹریٹ کیا ہوتے ہیں کسی تحصیل دار کو پاور دے دی جناب آپ جائیں اور پر پر یہ کام کریں یا سپیشل جب یہ ہوتے ہیں تو وہاں پر جو ریزائیڈنگ افیسرز ہوتے ہیں جو ٹیچرز وغیرہ ہوتے ان کو بھی کیا کی جاتا ہے تو پروینشل گورنمنٹ اگر چاہے تو ان کے علاوہ بھی کسی کو پاور دیلیگیٹ کرنا چاہے تو دیلیگیٹ کر سکتے لیکن ہم یہ بیسیکل چیز پڑھ نہیں یہ ساری وہ چیز جو عدالت میں ہے جو آپ کے مجسٹریٹ عدالت میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ کلاس ون ٹو تھری ہوتے ہیں لیکن اب کرنٹلی نہ ٹو نظر آئے گا نہ تھری نظر آئے گا اور نہ ہی آپ کو کہیں پر بینچ آف مجسٹریٹ کا کنسیپٹ نظر آئے گا اب اگر چیز نظر آئے گی تو خالی کیا ہے مجسٹریٹ آف کچھ ایریاز میں مجسٹریٹ آف سیکنڈ کلاس اینڈ تھرڈ کلاس اگزسٹ کرتے ہیں لیکن زیادہ تر مجسٹریٹ کو امپاور کیا گیا ہے انڈر سیکشن جو مجسٹریٹ ہیں وہ فرس کلاس کے طور پر ان کو امپاور کر دیا گیا اچھے یہاں پر کچھ چیز ابھی آپ دیکھتے جائیں کہ یہ کیوں ایسا کیا گیا اس کے پیچے ریزن کیا ہے اس سے پہلے ایک چیز پڑھیں سیکشن سیون کی طرف ہم چلتے ہیں پھر آپ ایک چیز کلیر ہو جائے گی سیشن ڈیویزن اینڈ ڈیسٹرک یہ پوائنٹ آپ نے کلیر کرنا سب سے پہلے سیشن ڈیویزن ڈیسٹرک یہاں پر دو سے تین بہت امپورٹ چیز ہیں جو آپ نے کلیر کر دی ہیں کون کون سی ایک ہم نے عام طور پر پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں اور پریکٹس میں بھی چلتے ہیں تو ایک چیز کومنلی نوٹ کی ہوگی کہ ہمارے ذہن میں یہ کنسپٹ ہے کہ جو سیشن کوٹ ہے وہ کسی بھی زلہ کی سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے اور ہر زلہ میں ایک سیشن کوٹ ہوتا ہے ایک کومن سینس میں ہم یہی بات کرتے ہیں لیکن یہ کنسپٹ غلط ہے ایسا نہیں ہے دیکھیں ہمارا جو پروونس ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے فار د ایز آف ایڈمنی سٹریشن یا کوئی بھی شور نہ کریں ٹھیک ایڈمنی سٹریشن کے لیے کسی بھی مقصد کے لیے اپنے پروونس کو ڈیوائیڈ کر دیتے جب ہم ایڈمنی سٹریشن کی بات کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم کہتے جی پروونس ہے اس کے اندر ڈیویجن ہیں ڈیویجن کے اندر کیا ہیں ڈیسٹرک ہیں ڈیسٹرک کے اندر سب ڈیویجن یا تحصیل ہیں اس طرح کر کے ہم نے ایک سیکنس بنا لی ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں سی ایر پی سی میں تو سی ایر پی سی میں ان فک ڈیسٹرک کا کنسیپٹ نہیں ہے ویسے ہم جب پڑھتے ہیں جی سی 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 کہتے ہیں کہ ہمارا پروونس کون سی پروونس آف پنجاب ہے اب اس کو فارد سیک آف سی آر پی سی ڈیوائیڈ کیا جائے گا اور ڈیوائیڈ کس میں کیا جائے گا سی شن ڈیویجن میں نہ آپ نے کہنا ہے نہ آپ نے سی پل وہ جو ڈیویجن ہمارے چل رہے ہوتے وہ نہیں کہ ہم اس پروونس کو کس میں ڈیوائیڈ کریں گے سی ڈیویجن میں اور ایک بات یہاں پر آپ کلیر کریں کہ ایک سی 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 پورٹ بیٹھے گا اور لازمی نہیں ہے کہ یہ ایک ڈیسٹرک کو ہی بنایا جائے ایک سے زیادہ جو ڈیسٹرک ہیں ان کو ملا کر بھی ایک سی ڈیویجن بنایا جا سکتا ہے لیکن ایک کومن پریکٹس یہ ہے کہ پروونس گورنمنٹ اپنی اسانی کے لیے کیا کرتی ہے وہ اپنی اسانی کے لیے یہ کرتی ہے کہ سی سی ڈیویجن کر دیتی ہے لیکن سیکشن سی کیا کورٹ بنایا جائے تو عدالت کیا کرے گی دو تین ڈیسٹرک کو ملائے گی اور ایک سی ڈیویجن بن جائے گا تو جو آپ کا سی ڈیویجن میں اور اگر یہ ہو گیا کہ آپ کا وہ ڈیسٹرک جو ہے وہ زیادہ بڑا ہو گیا اور اس میں ایک سی ڈیویجن میں ڈیویجن ڈیویجن کر کے دو سی شن کوٹ بھی بنائے جا سکتے ہیں تو مین پوائنٹ جو میں کلیر کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک چلی جو ڈیسٹرک اور سی شن کوٹ جس طرح ہم نے لنک کیا ہو ہے کہ جناب ہر ڈیسٹرک میں کا ایک سی کوٹ ہو گ سن ایج پروونس شیل کنسیس آف سی شن ڈیویجن اس نے یہ نہیں لکھا کہ پروونس میں ڈیویجن ہوں گے ڈیویجن میں کیا ہوں گے اس نے کہا کہ جناب ہر پروونس کے اندر کیا ہوں گے سی شن ڈیویجن اب آگے کیا ہے لیکن صرف اس قانون کی حد تک اس قانون کی حد باقی جو آپ کا ایڈمنی سی شن کے لاز ہیں انہوں نے اپنی ترتیب بنائی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ پروونس ڈیویجن ڈیس تحصیل اس نے کہا ادھر کوئی تحصیل شیل کا کہانی نہیں اور نہ ادھر کوئی ڈسٹرک والی کہانی اور فردر کیا کہا فردر یہ کہا فرد پرپرز آف ڈس کوڈ بی یا ڈس 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 کہ جو آپ کا ایک سیشن ڈیویجن ہے یہ کیا ہو سکتا ہے سنگل ڈس ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور ساتھ اگر گورنمنٹ چاہے تو ایک سیشن ڈیویجن میں کیا کرے وہ مور دن ون ڈس ڈس اگر ان کو بھی جوائنٹ کرنا چاہے تو کر ایک پہلے بنائے گی سیشن ڈیویجن اور جو سیشن کوٹ ہے وہ کہاں پہ بنے گا وہ تحصیل نہیں کہیں گے وہ کس میں بنے گا وہ سیشن ڈیویجن میں بنے گا یہ سیکشن کس نے بتایا ہمیں یہ سیکشن سیون نے بتایا اور ایک چھوٹی چیز میں رکھ لیں جو سیشن ڈیویجن بنے گی اس کے اندر بیٹھا ہوا سیشن جج صرف اپنی ٹیرٹوریل لیمٹس کے اندر رہ کے مقدمہ انٹرٹین کر سکتا ہے اپنی لیمٹس سے باہر نہیں جا سکتا کسی بھی صورت کیس لا لکھ لیں اس کے لیے جوریس دکشن آف سیشن ججز پی ایل جے دو ہزار نو پی ایل جے دو ہزار نو سی آر سی لاہور بارہ بانوے سی آر سی لاہور بارہ بانوے کیا کہا گیا یہاں پہ اس کیس لاہ میں کہا گیا سیشن جج شیل ہیو جوریس دکشن تو گرانٹ بیل ان دکیس ریجس تر پولیس تیشن لوکیٹیڈ بیونڈ تیریٹوریل جوریس دکشن آف سیشن دیویجن وید وید ویچ دی آر اٹیچ تو ایک سیشن اپنی پاور کو ایکسرسائز کر سکتا ہے اس سے باہر وہ ایکسرسائز نہیں کر سکتا تو جو بھی سیشن ریویانز بنیں گے اور ہم جو نور ویسی اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو کرمینل کیسے کے بارے میں پڑھیں گے تو وہاں پر جو اوورال جوریس دکشن ہے وہ بہت کیا ہے بہت وائیڈ ہے وائیڈ انہیس اگر ایک بندہ لاہور سے نکلا لاہور میں اس نے جرم کیا اور کراچی تک اس کو لے کر جاتا ہے یا ایک بندہ جرم کی نیت سے لاہور سے ٹرین میں سوار ہوتا ہے کراچی تک جاتا ہے تو کئی پر بھی مقدمہ ہو سکتا ہے جب اس کی جوریس نہیں جا سکتے جہاں پر جوریس دکشن ڈیفائن ہے کہ صرف یہ عدالت اس مقدمے کو انٹرٹین کر سکتی ہے تو کوئی اور سیشن جا جس کو انٹرٹین نہیں کر سکتا دو باتیں ہم نے پڑھی ابھی تک پہلی بات کیا پڑھی ہے کہ ہائی کوٹ کے علاوہ کتنی کلاس ہیں دو ایک کوٹ آف سیشن اور اس کے بعد ہے جناب کوٹ ساف مجیس ریٹ کلاس ون ٹو اور ٹری اور پھر فار سیک آف دس کو آر سی ار پی سی ہم کیا کریں گے پروی کو ڈیوائیڈ کریں گے کس کے اندر سیشن ڈیویژن کے اندر ایک سیشن ڈیویژن میں ایک ڈیویژن بھی ہو سکتا اور ایک سے زیادہ ڈیویژن بھی ہو سکتے ہیں فردہ جب آپ پڑھیں کہ پاور ٹو ڈیوائیڈ ڈیویژن ڈیویژن سب ڈیویژن ڈیوائیڈ ڈیویژن ڈیویژن اب یہ جو ڈیویژن 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 اکثر اس کو بھی ہم لوگ غلط کہتے ہیں جنرل جو ہم کلاسی دیکھتے ہیں جو administrative وہ کیا ہے پرو ونس اس کے نیچے ڈیویژن پھر ڈیویژن اور پھر کیا ہوتا تحصیل ایک کومن سنس میں یہ چیز آتی ہے کہ سب ڈیویژن تو کہاں پہ ہونے چاہیے ڈیویژن کے اندر ہونے چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے اس کا concept کیا ہے پرو ونس کو ڈیویژن کو ڈیویژن کیا ڈیسٹرک ڈیسٹرک کو کس میں ڈیویژن کرنا ہے تحصیل لیکن ایک ایسی تحصیل ہے کہ جس کی ایڈمنیسٹریشن تحصیل لیول سے بڑھ چکی ہے لیکن ابھی تک وہ اس لیول تک نہیں پہنچ اس کو ڈیسٹرک ڈیویژن کیا جائے درمیان میں آگی جناب اب کیا کیا جائے گا اب اس کو سب ڈیویژن ڈیویژن کر دیا جائے گا جو اس لارج جیوژن کو کیا نام دے دیا گیا سب ڈیویژن جیسے کہ یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کس کو ڈیوائیڈ کیا جائے گا دیسٹرک ویل بی ڈیوائیڈ کس میں ان ٹو سب ڈیویژن دیسٹرک کو سب ڈیویژن میں ڈیوائیڈ سیشن ڈیویژن کو سب ڈیویژن میں کیا کر سکتا ہے سادہ الفاظ میں میں آپ کو یہ سمجھاؤں تو ایک سیشن کوٹ ایک سے زیادہ ڈیسٹرک کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور ایک ڈیسٹرک میں ایک سے زیادہ سیشن کوٹ بھی بنائے جا سکتے ہیں دیپینڈن اپون کہ وہ ڈیسٹرک اس کی سرن اس کی پاپولیشن کیا ہے تو اس کے اوپر پروینشل گورنمنٹ کا اختیار ہے کوئی ہارڈ اور فاس رول نہیں ہے کہ ہر ڈیسٹرک میں بس ایک ہی سیشن کوٹ ہوگا اسے زیادہ نہیں ہو سکتا اب آگے چلتے سیکشن نو کی طرف ایڈیشن سیشن جیجز کا اور ایک ایسی چیز جو ہم نے سونی نہیں ہے لیکن تھی میں پریکٹیکل میں نظر نہیں آتی سیکشن نو ہے اب پڑھتے ہیں کوٹ آف سیشن سیکشن نائن ہے ہم نے یہ تو پڑھ لیا کہ سیشن ڈیویان کا کیا مطلب ہے اور پھر سیشن ڈیویان ہوگا تو جو کوٹ آف سیشن ہے وہ فار ایوی سیشن ڈیویان اور ہم یہ چیز ابھی پڑھ کیا آئے ہیں سیکشن سیون کے اندر کہ ایک سیشن ڈیویان میں کیا ہو سکتا ہے ون ڈیسٹریک بھی ہو سکتا ہے اور کیا ہو سکتے ہیں اس کوشن یہ ہوا سیشن ڈیویان تو آپ نے بنا دی اب کچھ ایسی سیشن ڈیویان ہیں کہ جہاں پر معاملات بہت کم ہیں ایک جج بھی کافی ہے اور کچھ ایسی سیشن ڈیویان ہیں کہ جہاں پر معاملات بہت زیادہ ہیں ایک جج ان معاملات کو نہیں دیکھ سکتا تو اس کی ہیلپ کے لیے ایڈیشن سیشن ججز لگائے جائیں گے تو اب بات یہ آئی کہ جو ایک کوٹ آف سیشن ہے اس میں کون کون ہوگا سیشن جج ایڈیشن سیشن جج اور ایک کنسیپٹ ہے اسسسٹنٹ سیشن ججز کا لیکن آپ کو کہیں پر سندھ میں کہیں پر ایک آج جگہ پہ جو اسسسٹنٹ سیشن ججز ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے ادروائز آپ کو پورے پاکستان میں کہیں پر اپنے لفظ اسسسٹنٹ سیشن ججز کا نہیں سنو گا اپنے کیا سنو ہوگا ایڈیشنل اچھا ایڈیشنل اور اسسسٹنٹ میں کیا ذہن پر زور جو لوگ پریکٹس میں جاتے ہیں رش سب کیا وہاں پہ واقعی عدالت میں سیشن جج اور ایڈیشنل سیشن جج میں کوئی فرق نہیں ہوتا سیشن جج جو ہے اس کو کنٹرول کر رہ ہوتا پورے سیشن کورٹ کو لیکن یہاں پر ہم یہ پڑھیں گے ایڈیشنل اور وہ گورنمنٹ اپائنٹ کرے گی فاردہ سے دونوں میں کوئی بھی فرق نہیں ہوگا دونوں کی جو پاور میں فرق نہیں ہے ایڈمنیسٹریٹیو پاور میں فرق ہے ایڈمنیسٹریٹیو جو گریڈ بیس میں ہے جو آپ کا فل سیشن ہوتا ہے وہ گریڈ اکیس میں اور آپ کا جو ایڈیشنل سیشن ہوتا ہے گریڈ بیس میں ہوتا ایک تو یہ فرق ہو گیا سیکنڈ جو اس میں کنسپٹ تھا نا اس سیشن ججز کا اس لئے رکھا گیا تھا کہ سب سے پہلے اپنے مجیسٹریٹ پائنٹ ہو گیا اور جو بندہ دوسرا وہ کیا پائنٹ ہو گیا سیول جج اور آپ کو پتو ہوگا کہ دونوں چاہے کوئی مجیسٹریٹ ہو چاہے کوئی سیول جج ہو پر موٹ ہو کر کیا بنتے ہیں دونوں سینئر سیول جج بنتے ہیں اور پھر اس کے بعد دونوں کیا بنتے ہیں دونوں سیشن جج کی طرف چلے جاتے دونوں تو ایکچول سیشن جج نائنٹین گریڈ میں پوست رکھی گئی تھی لیکن وہ اپلی چیز ہے سیشن تھرڈی وہ تو مجیسٹریٹ کلاس کو امپاور کیا جاتے ہے لیکن جب ہم دیکھیں اس کو پڑھنے تھوڑا سا آیا جناب تھرڈ کلاس ہے تو یہاں پہ اسسسٹن سیشن جج اور اور ایڈیشنل سیشن جج جو کلاس سیٹی کی بات کریں کہ وہ تو مجیسٹریٹ کلاس ون کو امپاور کیا جا رہے سیکشن تھرٹی میں اس کی پاور اف پنشمنٹ کو انہینس کرنے کے لیے اس میں اور کوئی اضافی چیز اس میں نہیں ہے ہاں بعض جگہ پر سیکشن تھرٹی مجیسٹریٹ کو بھی اسسسٹنٹ سیشن جج کہا جاتا لیکن اسسسٹنٹ سیشن جج جو اپائنٹ مٹ ہے وہ سیکشن نو میں ہے اور اس کا کنسیپٹ اس طرح تھا مجیسٹریٹ گریڈ ایٹین اسسسٹنٹ سیشن جج گریڈ نائنٹین ایڈیشنل گریڈ ٹوانٹی اور سیشن کیا ہوگا گریڈ ٹوانٹی ون لیکن اب درمیان میں کیا ہے کہ جو مجیسٹریٹ بھی ہوتا ہے سینئر سیول جج میں جاتا ہے اور پھر اس کے بعد واپس کی طرح آ جاتا ہے ایڈیشنل سیشن جج کی طرف سے آ جاتا تو یہ خیر یہاں پر اس قانون کے مطابق اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو ہر سیشن دیویزن کے لئے کوٹ آف سیشن ہوگا اور کوٹ آف سیشن میں کون کون ہو سکتا ہے نمبر ون جو اس میں ہوگا وہ ہوگا سیشن جج نمبر ٹو پہ کون ہوگا ایڈیشنل ایڈیشنل سیشن جج ہوگا اور نمبر تھری پہ جو اس میں ہوگا وہ ہوگا اسسسٹنٹ جب ہم پیپر میں لکھ رہے ہیں تو پھر ہم نے پریکٹس کو صرف اس میں دینا ہے کہ practically there is no assistant session judge in the field but according to theory according to section 9 class 3 of CRPC there may be session judges additional session judges and assistant session judges appointed for a particular area to exercise their jurisdiction and function within specific court of session اب ایک اور چیز آپ نے یہاں پر سمجھ نہیں ہے ایک case لالکھ ہے جناب آپ 90 98 PCR LJ 572 90 98 PCR LJ page اس کا 572 میں نے آپ کو بتایا کہ کسی بھی عدالت کے اندر کسی بھی sessions court کے اندر normally جو in practice ہیں وہ کتنے لوگ ہیں دو ایک ہوتا ہے sessions judge اور باقی ہوتے additional session judges تداد ان کی ویری کرتی ہر session court cases کے مطابق judicially دونوں کی power برابر ہے it means کبھی بھی آپ additional session judge کے خلاف session judge کے پاس appeal file نہیں کریں گے additional کے خلاف آپ کوئی بھی درخواست session کو نہیں charge آفدہ sessions court ہوتا ہے وہ business distribute کرتا ہے cases پہلے کس کے پاس جاتے ہیں sessions judge کے پاس مار کرتا ہے فلاف بند اس کو کیا کرے گا سنے گا جیسے کہ یہاں پہ کہا گیا under administrative arrangement session judge would hold charge of the session division for administrative purpose and additional session judge from administrative point of view would be subordinate to session judge and additional session judge could be deemed to be subordinate to session judge وہ کیا کہتا ہے کہ اگر ہم بات کریں administrative point of view سے تو administrative point of view سے کیا ہے جو آپ کے ASJ میں لکھ رہا ہوں ASJ کیا ہے subordinate ہے کس کے subordinate ہے session judge کے جناب لیکن session نہیں کس sessions judge کے لیکن اگر میں on the other side آپ کو بتاؤ کہ judicial powers دونوں کی اقوال ہیں کوئی کسی subordinate نہیں ہے فیصلہ چاہے additional session judge کرے گا چاہے session judge کرے گا اپیل کہاں پر جائے گی دونوں کے خلاف ہائی کوٹ میں جائے گی یہاں پر اپیل نہیں ہو سکتی اور اس کے بعد session judge of one session to be also an additional session judge of another division and in such case he may sit for disposal of cases at such place are places in other divisions as the تو کیا ہوا کہ اگر اضافی charge کسی sessions division کا آپ کو دینا چاہے مطلب same time پر ایک بندہ کیا ہے اپنی عدالت میں سیشن جیج ہے اور کسی اور جگہ پر اگر اس کو ایڈیشن سیشن جیج جیج تو وہ بھی دیا سکتے اس کو پر کسی قسم کی کوئی بھی جو پبندی ہے وہ نہیں ہے اب یہاں پر ہمیں کیا چیز پتہ چل گئی ابھی تک ہم نے ٹوٹل کتنے section پڑھے چھے سات آٹھ اور نو چھے میں کیا چیز پڑھی ہے چھے میں ہم نے کہا آپ کے پاس کتنی classes نے کس کو explain کیا کہ ایک سے زیادہ ڈسٹرک ہو سکتے ہیں پھر ایٹ کے اندر ہم نے فردر کیا کیا اور نائن کے اندر کیا سیشن کوٹ ہے اس کو فردر کیا کہ ایک سیشن کوٹ کے اندر سیشن جج بھی ہوتا ہے ایڈیشن سیشن جج اور اسیسن میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا فرق نہیں ہے آگے چلیں سیکشن ٹین اور الیون کیا ہو چکا ہے ٹین اور الیون جو ہے وہ اس میں سی امیٹ ہو چکا ہے اب آج ہم اس کو مجس ریٹ کو کلیر کرتے ہیں سیکشن ٹویلو کے اندر کون کون سی مجس ریٹ کیسے بہت سیکیوری جو بھی یہاں پر آپ کی کلیر ہو جائیں جو مجس ریٹ سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہاں پر انشاءاللو اس کو سمجھ آجائے سیکشن بارہ میں آج ہم پڑھتے ہوں جب شروع میں پڑھاتے تھے اگر آپ شاید میرا بھی دیکھیں گے جو لیول کا تھا وہاں پر ہم اس طرح پڑھاتے تھے کہ ہر دس میں ایک سیشن کوٹ ہوتا جو نظر آتا ہے اور ہر تحصیل میں مجس ریٹ کی عدالت ہوتی ہے تحصیل میں ہوتی ہے بیٹھ ہوتا ہے لیکن یہ غلط ہے ایک جو مجس ریٹ ہوتا ہے وہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے فارا ڈسٹرک اور ایک ڈسٹرک میں جتنے بھی مجس ریٹ اپوائنٹ کرنا چاہے وہ نہیں ہوتا کہ جناب یہ تحصیل کے لیے تو اس ڈسٹرک کی ایک تحصیل یا ایک سے زیادہ تحصیل نے کسی ایک مجس ریٹ کو دی جا سکتی ہیں یہ اس سب اوڈی نیت مجس ریٹ کے ساتھ سبور نے مجیسٹریٹ کے لیے کیا کہا کہ مجیسٹریٹ کون سے مجیسٹریٹ آف فرسٹ کلاس سیکنڈ کلاس اور تھرڈ کلاس مجیسٹریٹ آف فرس سیکنڈ اینڈ تھرڈ کلاس میبی اپوائنٹڈ فار اینی ڈیسٹرکٹ اور اگر ہم پریکٹیکلی میں آپ کو سمجھاؤں تو پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے پریکٹیکلی اپوائنٹمنٹ ہوتی کس طرح ہے پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کا کیا آ جاتا ہے پولیس ٹیشن ایک پولیس ٹیشن آ گیا جناب پی ایس ون میں نے کہا دی ایک آ گیا پولیس ٹیشن 2 ہو گیا اور ایک ہو گیا پولیس ٹیشن 3 اب ڈپینڈنگ اپون کرائیم ریشو پروینشل گورنمنٹ کیا کرتی ہے دو تین چار پانچ چھ سات آٹ نو دس نورمالی تین سے چار پولیس ٹیشن کے لیے کیا کرتی ہے ایک جو مجھسٹریٹ اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایکچلی اس کو ہم کیا کہتے ہیں پریکٹیکلی علاقہ مجھسٹریٹ اس کو علاقہ مجھسٹریٹ کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ پرٹیکلر ایریا جس ایریا کے اندر دو یا تین پولیس ٹیشنز ہوں گے یہ وہاں پہ ورک اور بعض اوقات اس کی وجہ سے بڑی ایک عجیب سی سیچویشن بھی کریئٹ ہو جاتی ہے اور وہ سیچویشن کیسے کریئٹ ہو جاتی ہے کوئی ایسا سین بن جاتا ہے کہ جنب یہ لائن لگی ہوتی ہے یہ سڑک ہے سڑک کے ادھر پولیس ٹیشن 1 کا ایریا ہے اور ادھر کس کا ایریا ہے پولیس ٹیشن 2 کا ایریا ہے آپ نے ادھر موٹر سیکل کھڑا کیا سڑک کے پار گئے ایٹی ایم پہ یہاں سے پیسے نکلوائے اب ادھر سے کسی نے کیا کیا آپ سے پیسے چین لیے واپس پہنچے تو موٹر سیکل بھی چوری ہو چکا تھا آپ تھانے میں گئے جی میں نے ایف ای آر کٹوانی ہے انہوں نے پوچھا جی پیسے کدھر ہوئے تھا فلاں ایٹی ایم اور جو سڑک دے اس پار ہے فلاں پولیس ٹیشن کاٹے گا ہم اس کی ایف ای آر نہیں کٹیں گے ہاں جو موٹر سیکل ہے وہ ہمارے پاس ہم اس کی ایف ای آر کٹ سکتے ہیں تو انفیکٹ جس پولیس ٹیشن کے اس ٹیریٹوریل لیمٹ میں جرم ہوگا صرف وہ اس کی ایف ای آر درج کرے گا دوسرا ایف ای آر درج نہیں کر سکتا پھر فردر جو پولیس ٹیشن جس علاقہ مجسٹریٹ کے پاس ہوگا اس کی جو فردر کورسپونڈنس ہے اس کا چلان اس کا ریمان اس کی جو بھی معاملات ہیں وہ علاقہ مجسٹریٹ کے پاس جائے گا پھر جتنے علاقہ مجسٹریٹ ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں یہ سب آرڈینیٹ ہوتے ہیں تو اینی کوٹ آف سیشنز اور یہ جتنے بھی سیشنز کوٹ ہوتے ہیں یہ سارے سارے کس کے سب آرڈینیٹ ہوتے ہیں یہ سارے سارے سب آرڈینیٹ ہو گئے ہائی کوٹ کے لیکن ایک چیز یہاں پر ہم نے جو پہلی کلیئر کی وہ یہ کلیئر کی کہ سب آرڈینیٹ مجسٹریٹ کے لیے کلاس 1, 2, 3 کسی بھی ڈسٹریک میں جتنے بھی مجسٹریٹ پروینشل گورنمنٹ اپوائنٹ کرنا چاہے وہ ان کو اپوائنٹ کر سکتی ہے اور ان کے ایریاز ڈیفائن کر دے گی کہ جناب یہ فلاں فلا پولیس ٹیشن اس کے پاس ہے فلاں فلا پولیس ٹیشن اس کے پاس اس لئے ہم اس کو کیا کہتے ہیں پریکٹیکلی علاقہ مجسٹریٹ کہتے ہیں اب ایکچولی کیا ہے ایکچولی یہ ہے کہ کسی بھی جو مجسٹریٹ کی پاور ہوتی ہے وہ پورے ڈسٹریک میں ہوتی ہے جب تک اس کو لیمٹ نہ کیا جائے لیکن پریکٹیکلی وہ ڈسٹریک کے اندر پاور ایکسرسائز نہیں کر رہا ہوتا پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیمٹیڈ اس علاقے کی پاور ہی ایکسرسائز کر رہا ہوتا جو کہ اس کے لیے ڈفائن کر دیا جاتا ہے اس سے زیادہ اس پاور کو ایکسرسائز نہیں کرتا یہاں پر آج سیکشن تیرا ختم ہو گیا اب یہ تو ہو گئے کون سے سب آڈینیڈ مجسٹریٹ انفیکٹ یہ جو سب آڈینیڈ مجسٹریٹ ہے یہی کون سے مجسٹریٹ ہے یہی جوڈیشل مجسٹریٹ ہے یہی وہ مجسٹریٹ ہے جس کے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں تو آپ کس مجسٹریٹ کے لیے تیاری کر رہے ہیں جو سیکشن بارہ میں اپوائنٹ کیے جاتے ہیں آپ اس مجسٹریٹ کے لیے تیاری کر رہے ہیں اس کے ساتھ سیکشن چودہ میں آپ آج ہیں سپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ وہ اپوائنٹ کیے جاتے ہیں انڈر سیکشن فورٹین سپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ یہ ان سب سے ہٹ کر ہیں جو ہم نے سیکشن سکس کی کلاسیفیکیشن پڑی یہ سیکشن ٹویلو کی پڑی اب آپ نے ایک لفظ دیکھنا ہے غور سے سیکشن بارہ میں جب آپ آئیں گے جہاں پر جوڈیشل مجسٹریٹ کی بات آئی وہاں پر اپوائنٹ اپوائنٹ کا مطلب ہے جس طرح آپ سے امتحان لے کر نئے لوگوں کو مجسٹریٹ کیا کرنا ہے اپوائنٹ کرنا ہے اب چودہ میں جا کے پڑھیں چودہ میں اپوائنٹ نہیں ہے چودہ میں وہ کہتا ہے پروینشل گورنمنٹ میان در ایک منٹریشن آف دا ہائی کورٹ کنفر اپون تو جو انفیکٹ سپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ ہے یہ پاور ہوتی ہے کنفر اپون اور کس کے اوپر ہوتا ہے کہتا ہے وہ جو پرانے ایکزیکٹیو مجسٹریٹ ہوتے تھے یہ پرانے ایکزیکٹیو مجسٹریٹ کون سے ہوتے تھے یہ پرانے ایکزیکٹیو مجسٹریٹ میں نے آپ کو بتایا کہ جو اسیسٹنٹ کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر جو ہیں ان کے پاس جو ہے وہ سب ڈیویشنل مجسٹریٹ یا ڈیویشنل مجسٹریٹ جو ڈیپٹی کمیشنر یا کمیشنر ہوتا تھا اس کو ڈیویشنل مجسٹریٹ بنایا جاتا تھا نورمالی پھر جو ڈیپٹی کمیشنر اس کو سب ڈیویشنل مجسٹریٹ اور جو اسیسٹنٹ کمیشنر تھا اس کو ایکزیکٹیو مجسٹریٹ ہی سارے ایکزیکٹیو مجسٹریٹ میں فال کرتے تھے تو اب ان کے اوپر یعنی کہ آپ نے دیکھو گا کوئی بھی تحصیل دار آپ کے پاس آ جاتا ہے کون ہے جب آپ اوہ میں جی مجسٹریٹ ہوں اوہ پہ تم کون سے والے مجسٹریٹ ہو وہ کہتا ہے جی میں مجسٹریٹ ہوں سپیشل جیوڈیشل مجسٹریٹ میں جیوڈیشل فنکشن پر فارم کر رہا ہوں میں اپوائنٹڈ نہیں ہوں لیکن مجھے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ میں یہ پاور ایکسرسائز کر سکتا ہوں تو یہ سپیشل جیوڈیشل مجسٹریٹ آپ کے وہ اگزیکٹیو آفیسرز تحصیل دار یا آپ کے کوئی بھی اسسسٹنٹ کمیشنر یا کوئی بھی ایسا بندہ جس کو جیوڈیشل پاور کنفر کی جاتی ہے پوائنٹ نہیں کیا جاتا کسی اگزیسٹنگ آفیسر کو کنفر کر دی جاتی ہے کہ آپ جیوڈیشل پاورز مینز آپ کسی کا ٹرائل یا کسی کو سزا وغیرہ دے سکتے ہیں انڈر سیکشن فورٹین سپیشل جیوڈیشل مجسٹریٹ اپوائنٹ کیا جاتے ہیں اور اس کے بعد اپوائنٹمنٹ اف دی سپیشل مجسٹریٹ یہ اس میں ایڈیشن آیا ایمینڈمنٹ ای فورٹین ای notwithstanding anything contained in the code or any other law for the time being in force or any judgment of the code including superior courts the provincial government may appoint special magistrate with the power of the magistrate first class exclusively for the trial of offenses relating to price control under any provincial law or federal law are the time being in force اب جو فورٹین اے ہے اب دیکھیں اس میں جو فرق ہے وہ اتنا معمولی ہے کہ ہم بیر ریڈنگ میں اس کو کرتے ہیں فرق نہیں سمجھتے اور جوڈیشری میں جو کویشن آئے گا وہ یہی سے آئے گا اور اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ نے کتنا لمبا کویشن لکھا ہے کتنے کیس لا لکھے ہیں اور آپ کی رائٹنگ کتنی خوبصورت ہے اس نے جو لفظ پڑھنا ہے نا اس نے صرف یہ دیکھنا ہے کیا آپ کو اس اپوائنٹمنٹ اس کنفر اپون اور فورٹین اے میں جو اپوائنٹمنٹ ہے کیا اس کا فرق پتا ہے کہ یہ ہے کیا اس کا فرق کیا ہے سمپل آپ سمجھے یہ تو ہو گئے وہ جوڈیشل مجسٹریٹ جو آپ میں نے آپ کو بتایا کہ جس کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں جو سمپل عدالتوں میں بیٹھ کر مقدمے سنتے ہیں اپنے جوڈیشل مجسٹریٹ جو کس کے سبوائنٹ ہے سیشن کوٹ کے سبوائنٹ ہے جناب یہ وہ ہیں کہ جو ایگزیکٹیو آفیسرز کو فار دا ٹائن بینگ ایک جوڈیشل فنکشن دے دیا جاتا ہے کہ جناب اتنے عرصے کے لیے اس خاص مقصد کے لیے آپ جوڈیشل مجسٹریٹ کی پاور ایکسرسائز کر سکتے ہیں اور یہ کیا ہے فورٹین اے میں سپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ جن کا ایک خاص کام ہوگا کہ جناب یہ پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ ہی ہے اس کی چھوٹی سی عدالت بنا دی جائے گی کہ جب بھی کوئی معاملے آئیں گے پرائیس کے وہ کون سنے گا پرائیس کنٹرول اور وہ بھی کیا ہوگا وہ کنفرم آف پاور نہیں ہوگا وہ کیا ہوگا فورٹین اے ہے کہ اپوائنٹمنٹ کہ اس میں الگ سے بندوں کو کیا کیا جا سکتا ہے اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کون سے فنکشن پرفارم کریں جوڈیشل مجسٹریٹ کے تو ان کو کیا کہا جاتا ہے سپیشل مجسٹریٹ یہ سپیشل مجسٹریٹ کی سب سے بڑی مثال کیا ہے اس سپیشل مجسٹریٹ کی سب سے بڑی مثال پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ آپ دیکھیں گے آپ کو پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ کی عدالت بھی نظر آئے گی اور وہ پرمننٹلی یہی فنکشن اسی نام سے وہ اپوائنٹ کیا جائے گا اور اسی نام سے وہ اپنے فنکشنز پرفارم کرے گا پھر آج جانا بینچز آف مجسٹریٹ سیکشن فیفٹین ابھی آپ کو میں کنسیپٹ اس کا کلیر کر چکا ہوں کہ یہ بینچز آف مجسٹریٹ کا کیا فرق ہے جس طرح آپ نے ہائی کورٹ میں تو یہ کنسیپٹ دیکھو گا بھی پریکٹس میں کہ ہائی کورٹ کے اندر سنگل بینچ اور ڈیویجنل بینچ کا کنسیپٹ موجود ہے کہ وہاں پر یا ایک جج بیٹھ کے مقدمہ سنتا ہے اس کو سنگل بینچ کہتے ہیں دو یا دو سے زیادہ ججز ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں ان کو دیویجنل بینچ کہتے ہیں لیکن کبھی آپ نے بینچز آف مجسٹریٹ نہیں سنوگا ان پریکٹس اور آپ کو میں نے بتایا کہ ان پریکٹس یا ان تھیوری یا جب یہ لا آیا تو اس کا مقصد کیا تھا ہمارے مجسٹریٹ کتنی کلاس کے تھے فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ جو ہم نے آگے چل کے سی ار پیسی پڑھیں گے میکسیم جگہ پر امپاورڈ کون ہے زیادہ جو فنکشنز پرفارم کر سکتا ہے وہ کون پرفارم کر سکتا ہے مجسٹریٹ آف دا فرسٹ کلاس آپ سیکشن ٹونٹی نائن پڑھیں گے ٹونٹی نائن بی پڑھیں گے وہ بھی کہے گا مجسٹریٹ آف دا فرسٹ کلاس یہ کام کرے گا جناب کہیں پر بھی آپ ورنٹ کی بات پڑھیں گے جناب مجسٹریٹ آف دا فرسٹ کلاس جو ہے وہ ورنٹ جاری کرے گا جو جو ہم پڑھتے جائیں گے زیادہ تر ہمیں کیا نظر آئے گا مجسٹریٹ آف دا فرسٹ کلاس اب ہوا کیا اب ہوا یہ کہ کسی پرٹکلر ایریا میں کوئی مجسٹریٹ آف دا فرسٹ کلاس اویلیبل نہیں ہے بٹ کوئی ایسا فنکشن ہے جو کہ پرفارم کون کر سکتا ہے مجسٹریٹ آف دا فرسٹ کلاس تو وہاں پر کیا ہوتا تھا وہاں پر کلاس two کلاس تری ان کے دو یا تین مجسٹریٹ کو ملا کر ایک بینچہ مجسٹریٹ بنایا جاتا تھا اور ان کو امپاور کیا جاتا تھا ایکول ٹو کلاس ون مجسٹریٹ اب کیا ہو گیا اب یہ کیسا ختم ہو گیا اب بینچہ مجسٹریٹ آپ نے کبھی کہیں پر نہیں دیکھو گا اب اسی سیمپلی جو مجسٹریٹ جو ہوتا ہے اسی کو کیا کیا جاتا ہے کلاس تری کو اٹھا کر پاور دی دی جاتی ہے کلاس ون مجسٹریٹ کی تو سیکشن پندرہ کیا کہتا ہے The provincial government may direct any two or more judicial magistrates in any place to sit together as a bench and may by order invest such bench with any of the power conferred or conferrable by or under this court to magistrate of the first, second or third class and directed to exercise such powers in such cases are such classes of cases only and within such local limits as the provincial government may think fit تو provincial government اگر چاہے تو کسی بھی دو یا دو سے زیادہ magistrates کو کیا کر سکتی ہے کلاس 1 magistrate کی پاور دے سکتی ہے تو یہ bench of magistrate کا concept کیا ہے کہ two are more than two magistrates normally میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کب ہوتا تھا کہ دو یا دو سے زیادہ magistrate of the class 2 or class 3 ان کو ملا کر ایک bench بنا کر ان کو پاور دی جاتی تھی magistrate class 1 کی تو یہ section 15 میں یہ چیز موجود تھی section 16 میں آجائیں power to frame rules for guidance of magistrate and benches تو provincial government کیا کرے گی make rules جو بھی اس حوالے سے rule بنانے ہیں آپ کے magistrates کے حوالے سے یہ کون بنائے گا یہ آپ کی provincial government بنائے گی under section 16 اور section 17 کیا کہتا ہے کہ supporting nation magistrates and benches of session judge magistrate appointed under section 12 12 and 14 14a and all benches constituted under section 15 shall be subordinate to the sessions judge and he may from time to time make rules and give special orders consistent with the code اب یہاں پر subordination کی بات کر دی اور subordination of assistant session judges to the session judges all assistant session judges shall be subordinate to the session judges in whose court they exercise jurisdiction and he may from time to time جو ہے تو assistant جو session judge ہے وہ کس کا subordinate ہوگا وہ session judge کا ہوگا additional کی بات نہیں کی گئی اگر اس کو میں summarize کروں اور آپ کو simple ایک اس میں بتا دوں کہ جو ہم نے classification of court پڑھی یا پوری کی پوری اگر ہم اس کو پڑھیں کہ جنہ آپ کیا پڑھا ہم نے classification of court کے بارے میں ہم نے simple یہ پڑھا ہے classes of court classes of court میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا کہ جناب دو چیزیں ہیں اور دو چیزیں کون سی ہیں وہ کہتا ہے کہ جی beside کس کے beside besides high court اور high court کے ساتھ سے اس نے کیا کہا courts constituted under other laws ان کو چھوڑ کر ان کو چھوڑ کر کون کون سی عدالت ہے ایک ہے courts of session اور courts of session کے اندر مارے پاس کیا ہے یہاں پر ایک ہوگا sessions judge اور sessions judge کے equal ایک power استعمال کرے گا کون سا additional میں اے ایسے لکھ رہا ہوں لیکن ان کی کون سی power equal ہے ان کی judicial power یہاں پر سب ordination نہیں ہے پھر courts of session میں جو ہمارے پاس کون آ گیا courts of session میں سب سے پہلے sessions judge آ گیا اس sessions judge کے ماتحت ہوگا کون ماتحت ہوگا اس کے ماتحت ہوگا assistant sessions judge اور مزید اس نے کہا کہ جو magistrate ہے جن کو ہم نے کہا magistrate subordinate والے under section 12 والے پھر جو ہم نے پڑے magistrate کون سے magistrate پڑے magistrate جو appoint ہوتے ہیں under section 14 پھر ہم نے magistrate پڑے کون سے magistrate جو appoint ہوتے ہیں under section 14 اے پھر ہم نے کہا benches of magistrate یہ کہا پہ constitute ہوئے under section 15 تو ایک بات ذہن میں رکھ لیں یہ یہاں پہ subordination نہیں ہے یہ directly session code subordinate اب یہ نہیں کہیں گے magistrate class 3 class 2 subordinate class 2 class 1 subordinate یا جناب سنگل magistrate بینچ subordinate ایسا ہرگز نہیں ہے اس نے کہا یہ سارے جو magistrate 12 14 14 15 سارے کس کے متحد سیشن کے اسسسن سیشن جج جو واپس میں کیا ہیں ان کے judicial پاور ہیں اور یہ سارے کس کے متحد ہوگئے ہائی کوٹ کے متحد ہوگئے تو یہ subordination کا ایک آپ کے پاس آگئے کہ یہ ایک طریقہ کار ہے کہ یہ اس طرح subordination ہے تو magistrate جو بھی کیونکہ ہم نے پڑھا کہ جو 12 والے magistrate ہے یہ کون کون سے تھے یہ تھے کلاس ون کلاس ٹو اور کلاس ٹھری یہ بارہ والا کلاس ون ٹو ٹری جو جتنے بھی magistrate ہیں یہ سارے سارے کہا directly to the sessions court تو اس میں آپ کو یہ پتا چل گیا کون کس کے magistrate کون کس کے متحد سیکشن آپ نے خصوصی جو ہے وہ یاد ہونے چاہیئے پہلا فیز ہمارا یہ ہی ہے کہ آپ کو کوئی بھی جو سیکشن ہے وہ کبھی نہ بھولے اور سیکشن کے بارے میں پڑھ لیا دس گیارہ امیٹ ہو گیا بارہ میں کس کے بارے میں پڑھ لیا آپ کا مجس سیٹ کوٹ تیرہ گیا چودہ میں پڑھ ہم نے پڑھ 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 مجس سیٹ کے بارے میں پڑھ دیا اس کے بعد سیکشن جو اس کا سولہ اور سترہ سولہ میں ہم نے کس چیز کے بارے پڑھ پڑھ سترہ میں ہم نے کیا پڑھ دیا یہ جو ہم نے ساری سب سب